پیسیل کی تاجہ خبروں کے لئے سبسکرائب کیجئے ایمٹی ڈی نیوز چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیسر مل جائے نمشکار دوستو میں دیو کمار آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے ایمٹی ڈی نیوز چینل میں دوستو آج آپ سبھی پیسیل نیوزوں کے لئے ایک اور گوڈ نیوز لے کے آیا ہوں دوستو یہ نیوز آئی ہے سیبی کی طرف سے تو دوستو پلیز آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے میں کچھ جروری باتیں کہنا چاہتا ہوں تو دوستو پلیز آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھیں کیونکہ اپنی بات کہنے کے بعد میں آپ کو سیبی دوارہ آئی ہوئی تاجہ خبر کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ پی ایسل کیس میں صرف تاریک پہ تاریک مل رہی ہے لیکن پیسہ نہیں مل رہا ہے دوستو ہمارا کام ہے صرف آپ کو نیوز دینا جو بھی سیبی کی طرف سے یا پھر لوڈہ کمیٹی کی طرف سے یا پی ایسل نیوز کو دوارہ بنائے گئے سنگٹھن کی طرف سے ہمیں جو بھی خبر ملتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں دوستو ایک تو ٹی وی نیوز والے کبھی پی ایسل کی خبر دکھاتے نہیں ہیں اوپر سے جب ہم سوشل میڈیا پر پی ایسل مدے کو اور اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ میں سے کئی لوگوں کو اس میں بھی پرابلم ہے ایک تو ہم آپ تک پی ایسل کی سبھی تازہ نیوز پہنچا رہا ہیں اوپر سے آپ میں سے کچھ لوگ کمنٹ میں گالیاں لکھ دیتے ہیں دوستو آپ سوچتے ہیں کہ یہ نیوز بنا کے پیسہ کمارے ہیں لیکن دوستو آپ کو ویڈیو کی پیچھے کی محنت نہیں دکھتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ویڈیو بنانے میں تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف تین چار منٹ کی ویڈیو بنانے میں ہی دوستو پہلے تو ہمیں ہر جگہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں سے پی ایسل کی تازہ خبر تو نہیں آ رہی ہے اور پھر خبر آنے کے بعد آپ کو کس طرح سے خبر کو سمجھانا ہے وہاں لکھنا ہوتا ہے پھر ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے اور پھر ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے جس میں کی سب سے زیادہ سمجھ لگتا ہے ایڈیٹنگ میں پھر جا کے ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں دوستو اتنی محنت کے بعد بھی آپ میں سے کچھ لوگ ویڈیو پر آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو میں آپ کے پیسہ ملنے کی خبر نہیں ہے تو پھر گالیا لکھ دیتے ہیں ایک بات بتاؤ بھائی اگر آپ کا پیسہ نہیں مل رہا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اور اس کی خبر بھی ہم آپ کو سب سے پہلے دے دوستو آپ میں سے کچھ ہی لوگ ہیں جو ہمارے کام کی تحریف کرتے ہیں دوستو ہم اتنی محنت سے ویڈیو بنا کے آپ کو نیوز دیتے ہیں تو آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ آپ اچھے اچھے کمنٹ لکھیں ویڈیو کو لائک کریں دوستو لائک کرنے کے لئے بھی ہر بار بولنا پڑتا ہے جبکہ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا بس صرف ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے کام کو پسند کر رہا ہے آپ جب اچھے کمنٹ کرتے ہو تو ہمارا اتصا بڑھتا ہے ہمارے کام کے پڑتی تب من کرتا ہے جلدی سے کوئی نیوز آئے اور جلدی سے ہم آپ کو دکھائیں دوستو ویسے تو ہمارے چینل سے لاکھوں پی ایسل نیوز سے جڑ چکے ہیں لیکن جب ہم نیوز ڈالتے ہیں تو صرف کچھ ہزار لوگ ہی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور باہ کی لوگ کیا بس پیسہ ملنے کی نیوز کا انتظار کر رہے ہیں دوستو اگر آپ پی ایسل کی تاجہ خبر کی ویڈیو ہمارے چینل پر نہیں دیکھو گے تو آپ اپنے کسٹمر کو کیسے سمجھا پاؤ گے کی پی ایسل میں نیا کیا چل رہا ہے آخر کیوں اتنی دیری ہو رہی ہے پی ایسل کا پیسہ ملنے میں کیسے سمجھا پاؤ گے اپنے کسٹمر کو ایجنٹ سب اپنے کسٹمر کو اچھے سے سمجھا نہیں پاتے ہیں اسی وجہ سے ان دونوں کی بھی تڑائیاں ہوتی ہیں تو دوستو آپ کے لئے پی ایسل کی ہر نیوز ضروری ہے آپ ہماری سبھی پی ایسل نیوز ویڈیو کو دیکھا کرو دوستو ہمارے ویڈیو کوئی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی تو ہوتی نہیں ہے صرف تین یا چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے دوستو پلیز ہماری سبھی ویڈیوز کو دیکھا کیجئے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ اپنے سوال لکھا کرو تو دوستو آتے ہیں اس نیوز پر دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ پی ایسل نے جو آفر پیس کیا ہے سیبھی کیا کہ وہ اب تین سال کے اندر پروپٹی بیچ کر تیس ہزار کروڑ روپے نیوز کو لوٹا دے گی تو دوستو اب پھر سے سیبھی نے اس کے لئے کاؤنٹر پرستاؤ مانگا ہے دوستو جیسے کہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہاں سیبھی نے تو دنیا بھر کی باتیں لکھی ہوئی ہے لیکن دوستو اس میں جو جروری ہے وہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اگر آپ کو اسے پوری اچھی طرح پڑھنا ہے تو آپ mtdnews.in ویب سائٹ پر جا کے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی بات تو لوڈا کمیٹی نے ابھی پی ایسل کی 113 پروپٹی بیچ دی ہے جس کی ڈیٹیل سیبھی کی ویب سائٹ پر اپلپد ہے اور دوستو یہاں سیبھی نے لکھا ہے کہ پی ایسل کمپنی دو سپتہ کے اندر 500 کروڑ کا ڈیمانڈ رافت سیبھی کے فیور میں پیس کرے اور یہ پیبل ہوگا سیبھی کے ہیڈ آفیس مومبائی میں اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کنسیڈریشن اماؤنٹ ہوگا اس کا 40% جس میں ای ایم ڈی کے روپ میں جمع 500 کروڑ روپے سامل ہوں گے وہاں چار مہینے کی افدی کے بھیتر پی ایسل ایمٹیڈ دوارہ جمع کیا جائے گا اور سیس راسی سمیتی دوارہ پی ایسل ایمٹیڈ کے پرستاؤ کی سوئی کرتی کی تاریخ سے ایک ورسے ادھیک افدی کے بھیتر سمپون ویچار ہوگا اس میں جاتر باتیں صرف پی ایسل ہوا کاؤنٹر پروپوزل دینے والی ان کمپنیوں کے لیے لکھی گئی ہے لیکن آپ کے لیے جو جروری ہے وہاں یا کی سیبی نے پی ایسل کے نئے اوفر کے جواب میں کاؤنٹر اوفر مانگا ہے جس کی آخری تاریخ سترہ جولائی دوزار اٹھارہ ہے جیسا کی آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پی ایسل نیویسو کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب پھر سے بولی لگائی جائے گی اگر دوستو کوئی بھی دوسری کمپنی پی ایسل کی پروپٹی کی قیمت پی ایسل کمپنی سے زیادہ دے گی تو اس کے اوفر کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور دوستو اگر کسی کمپنی نے اس سے زیادہ کا اوفر نہیں دیا تو پی ایسل کا یہ اوفر ایکسپٹ کیا جائے گا تو دوستو دیکھتے ہیں باگے کیا ہوتا ہے ویسے مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی کاؤنٹر پرپوزر ضرور آئے گا جو پی ایسل سے زیادہ پیسہ دے گی تو دوستو اس سے یہ فائدہ ہے کہ دھیرے دھیرے قیمت پڑتی جائے گی اور انت میں سبھی پلس نیویسکو کا پیسہ ملنا سنسچت ہو جائے گا تو دوستو آپ ہمیں سترہ جلائی تک کا انترار کرنا ہی پڑے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو بتانا تھا اور دوستو جو میں نے آپ کو پہلے باتیں بتائیں وہ پلیز آپ دھیان رکھیں آگے سے اور دوستو اگر ابھی تک آپ ہمارے فیسوک پیج سے نہیں جڑے تو ابھی جائیں اور ہمارے فیسوک پیج کو لائک اور فولو کر لیں تاکہ دوستو وہاں سے بھی آپ کو پلس کی اپڈیٹ ملتی رہے ہمارے فیسوک پیج کے لنک نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گی یا تو آپ ڈائریکٹ فیسوک پر ایمٹیلی نیوز بھی سرچ کر سکتے ہیں اور دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں دوستو اب اگلی ویڈیو میں کچھ اور بھی نئے جانکاری کے ساتھ گوڈ بائی دوستو